سال بھر ہم سے جڑے رہتے ہیں اور ہر جمعہ حسید برد شریف نات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں ویپ کرتے ہیں اس لیے آج ان تباہ مراکین کو بھی مومنٹو پیش کے جائے گی انشاءاللہ تعالی آج کے اس مقدر جلسے میں اب میں خطاب کے لیے دعوت ہوں گا حضرت العلماء مولانا حافظ ڈاکٹر حامید بن محمد حریشی صاحب فبلاہ کامل جامعہ نظامیہ سے میں عدباً مضتمیس ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہوں گا ہمارے دلوں کو منمور فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ وبرکاتہ جعل يوم ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدًا من الأعیاد اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعاهم بإنسان إلى يوم الدین اما بعض وقال الله تبارک وتعالى في القرآن الكريم اعوذن باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقودوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبی الكريم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمين بس ابھی محضر محترم علماء اکرام لائق صد احترام صدر مساجد نمیٹی بارکس اور محترم المقام حافظ وقالی علی بن عبد الرحمن بسراوی صاحب امام وقتیم جامع مسجد بارکس اور جماعت نور محمدی کے صدر صاحب والسر پرست صاحب نائب صدر قاضی صاحب والمعتمد علیہ وقالی بن عبد الرحمن بسراوی صاحب پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات پیش کرتا ہوں یہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور یہ دون گلی گلی بستی بستی شہر شہر میں جو ہم آج نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ صدق چھت میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آقا علیہ الصلاة والسلام سے سچی محبت اور عقیدت کا اور اپنے جذبات کا اظہار ہے یہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا انعقاد بڑے احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ منانا اور ہمارا اس میں شرکت کرنا بڑے فیوز اور برکات تاہامل ہے علماء اکرام لکھا ومن قواسه انه امان فی ذالک الام وبشرا عاجلة ونیل البغیت للمرام کہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اعقاد کی خصوصیات میں سے علماء نے لکھا کہ جہاں پر عقید و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جلسہ منحقید ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت سال بھر عمل ہی عمل اللہ رب العزت قائم کر دیتا جب علماء نے لکھا امام اسقلانی نے اور دیگر مفسرین نے اپنی کتب تپاثیر میں لکھا تو مجھے یقینا جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کا جلسہ رحمت للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا جلسہ حضور کی تشریف آوری کا جلسہ اور جہاں یہ منعقد اور قائم کیا جاتا تو اللہ رب العزت سال بھر امن ہی امن اللہ رب العزت قائم کر دیتا امن و امان کا نصول ہوتا تاریخ کو اٹھائیے تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں آقا اے تو جہاں سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف آوری کا وقت ہے تشریف آوری کا وقت ہے اور بشارتیں کا دھوم اچھی ہوئی ہے ہر نبی آ کر اپنی اپنی قوم کو بشارت دے رہا ہے کہ نبی آنے والے ہیں نبی آنے والے ہیں سید الانبیاء ورسول آنے والے ہیں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسی علیہ السلام کے قوم کو قرآن مجید میں نقل کیا حضرت عیسی علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں مبشراً برسولی عظیم باعت اسمہ احمد اے میری امد اے میری قوم میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا احمد ہوگا سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بنا کر یہ کہتے ہیں اے بیٹے اگر کوئی تجھے مشکل پیش آ جائے کوئی مسالہ درپیش ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے سن تو میں ایسی شخصیت کا نام تیرے سامنے ذکر کروں گا ان کا توصل لے کر تو دعا کرنا بارگاہ الہی میں اللہ تیری ہر مشکل کو آسان کر دے گا وہ محمد ہوگا حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سن کر پوچھتے ہیں اے اپا جان وہ کب آئیں گے وہ کب آئیں گے آپوں کے نام کا پتا کیسے چلا تو آپ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا میری روح ابھی میرے جسم میں بھی نہیں ڈالا تھا جب دان لے کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اشبر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب محمد رسول اللہ قرام لکامہ دیکھا اللہ سبحانہ کیارے تکبیر کیارے رسالت آمد مصطفی یہی نور منتقل ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا سیدنا سیدتنا آمنا رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بطن مبارک میں آگیا پچپن روز قبل ابھی ملادت نہیں بھی آقا علیہ الصلاة والسلام کی جو سارے صحابہ چارے انبیاء جس کی بشارتیں دیتے رہے وہ بخت ویلادت اب انقریب آنے والا ہے ادھر اب رہا بادشاہ یمن کا اہل کتاب ہے اہل کتاب ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے پوری پاوٹ کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر کہ خانہ کعبہ کو ڈھان دیا جائے اب مکہ والے پوریش پلشان ہو گئے دادا جان آقا علیہ الصلاة والسلام کے آئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سامنے آئے اور آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ہان تھا کر زواہ کرنے لگے اے باری تعالیٰ یہ جو نمولود جو میرے میرے میرا پودرہ ہے جو آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے کہیں اجائبات اور کہیں کرامتوں کا ظہور میں نے دیکھ چکا ہوں میں دیکھ چکا ہوں اس نمولود کی برکت سے تو اپنے گھر کی حفاظت فرماؤ کون سیدنا عبد المطلب دادا جان دعا کر رہے ہیں دعا کس کے توصل سے کی جا رہی ہے ابھی وہ کائنات بجھے تخلیج کائنات ابھی آیا بھی نہیں ہے ابھی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا دعا کی جا رہی ہے کہ مکہ میں امن ہو مکہ میں امن ہو پچپن روز قبل جب وہ آیا مکہ کو ڈھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی نقل فرمایا امبار ہاں مرتبہ پڑتے ہیں اللہ نے کیسے ہفاظت فرمائی کہ اللہ نے چڑیوں کے پوجھ کو بھیجا اور وہ پوجھ چڑیوں کی جو ان پر ڈانہ داری اصحاب پیل پر اب رہا اس کی ساری پوجھ نیس و نعبود ہو گئی اور حلاق ہو گئی اور اس طرح اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی آن کی آمد سے قبل پچپن روز پہلے خانہ کعبہ کی حفاظت بھی برمائی اور وہاں پر امن بھی اللہ رب العزت نے قائب کر دیا اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا اہل کتاب اب رہا کا بادشاہ اہل کتاب ہوتا سابقا نبیوں کا ماننے والا تھا وہ آتا اور آ کر خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا خانہ کعبہ کو اگر ڈھا بھی دیتا تو بدھ پرستی ختم ہو جاتی تین سو ساتھ بدھ اس کے اندر خانہ کعبہ میں موجود تھے تین سو ساٹھ بدھ اگر وہ ڈھا دیتا تو بدھ پرستی ختم ہو جاتی اور اللہ رب العزت دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر کروا دیتا لیکن اللہ نے اہلِ کتاب کو قدم کیا وہاں کیوں کہ آقا علیہ السلام آ رہے ہیں رحمت العالمین آنے سے پہلے امن ہی امن قائم خدا ہے یہ بتانے کے لئے اللہ نے اہلِ کتاب قدم کیا اور بدھ پرستی رکھتی ہے تو رہنے دے یہ آتا یہ بدھ خود بغد موکہ بل گر جائیں گے اور صدر میں گر کر آقا کی ملاقہ کا جشن منائیں گے بھان اللہ سبحان اللہ اس لئے اللہ نے آنے سے پہلے یہ امن تو یہ ملاد کا جلسہ بھی ہے جہاں منایا جاتا جہاں منایا جاتا سال بھر اللہ رب العزت امن ہی امن لکھ دیتا حاضرین اے کرام یہ ملاد کے جلسے اس کے عجر و ثواب کو تو کیا بایان کریں اس کے دلائل کو کیا بایان کریں یہ عید اپنی عید ہے ہم جانتے ہیں کہ عید تو تو ہی ہے لیکن ذرا غور فرمائے دھنڈ دماغ سے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ان کی قوم نے التجاہ کی اے پیغمبر اللہ رب العزت سے کہیں کہ آسمان سے کھانے کی پینے کی چیزیں اتار دیں ہم آسانی سے عبادت کریں گے اور جب یہ نازل ہو جائیں گی کھانے پینے کی چیزیں تو ہمارے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے عید کا دن ہو جائے ذرا غور فرمائے سابقہ قوموں کے لئے کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے اترے تو وہ عید کا دن ہو جائے اور ہمارے لئے جن کے صدقے میں ساری عیدیں ملی قدر کی رات ملی قرآن ملا تو کچھ بھی ملا آقا علیہ السلام کی نعمت تصدق میں ملا حضور کی بے صدقی تو آپ پر قرآن آیا حضور آئے تو صاحب قرآن آبی کو بنے حضور آئے تو قدر کی رات آبی کی وجہ سے ہم کو ملی ساری نعمتیں سب کچھ آبی کی وجہ سے ملی ہے اور جب حضور کی ملاد کا دن آئے تو ہم اس کو عید کا نام نہ دے اور خوشیہ نہ منائے تو پھر ہم سے پڑھ کر احسان پر آبوش کون ہو سکتا ہے اور اگر تم پر کچھ آقا کی عنایت ہی نہ سہی ظالموں کلیمہ پڑھانے کبھی احسان دیا اور آقا کی تم پر کچھ عنایت ہی نہ سہی ظالموں کلیمہ پڑھانے کبھی احسان گیا تو الغرص اس ملاد کی برکتوں کے تعلق سے ایک واقعہ آپ حضرات کی دلچسلی اور اس میں شتت کے پواید کو لیا ہوا ہے جس کو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جب اس جوامے میں نقل پرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بغتاد شریف میں ایک جبار نامی تانجر شخص تھا اور جب بھی ملاد کا مہینہ آتا بڑے احتمام کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ اور بڑے عشق اور محبت کے ساتھ وجود کی ملاد کی محفل اپنے دھر میں منعقد کیا کرتا تھا دھر کو سجایا کرتا تھا لوگوں کو عڑوس کو پڑوس کو بلایا کرتا تھا پڑوسیوں کو دوست و احباب کو سب کو بلایا کرتا تھا اور کھانے کا احتمام کرتا ملاد کی محفل کا انعقاد عمل میں لاتا پڑوس میں یہودی ایک قاتون اور اس کا شہر رہا کرتے تھے پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے کہا کہ حضور کی ملاد کا جشن منایا جا رہا ہے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے یہ نبی کی آمد کا دن منائی جا رہا ہے بات قتم ہو گئی لیکن وہی یہودیا وہی یہودی پڑوس میں رہنے والا بازو رہنے والا رات میں دیکھتا کیا ہے اسی گھر میں لوگ اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑے حجوم اور برات کی شکل میں آئے سب کے ہاتھوں میں خندیرے اور روشنیاں ہاتھوں میں ہے شمعہات میں ہے اور زبانوں پر سلعہ سلا کے طرانے ہیں اور سب دھوم مچاتے ہوئے اور یہ کسی مشان سواری بھی ہے اور اس پر ایک نور شخصیت جلوہ ابروز ہے یہ اٹھے اٹھ کر پوچھنے لگے کہ تم کون لوگ ہو تم کہاں جا رہے ہو کہاں کہ پڑوس میں یہ ملاد جو منایا ہے وہاں یہ سواری جا رہی ہے اس پر تصیب فرما کون ہے تو کہا کہ یہ سید الانبیاء اور رسول ہے وہ یہودی وہ یہودی آپ کہنے لگے ہمیں بھی ملنے دو اے براتیوں ہمیں بھی ملنے دو ہم ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہا کہ تم تو اسلام کے لکھنے والے نہیں ہو تمہیں ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہا کہ دور سے کو دیکھنے دو کہ ہم سواری کو دیکھ لے سواری والے کو دیکھ لے اجازت مل گئی وہ آئے قریب اس سواری کے اور سرطابہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا اور حضور کے چہرے کے نور کا عرص اس یہودی آدمی پر جب پڑا دل کی دنیا بدل گئی وہ قدموں پر گر پڑے اور کہنے لگے واللہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کلیمہ پڑھا دو ہمیں بھی کلیمہ پڑھا دو ایسی شخصیت ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے ایسی نورانیت کے رکھنے والوں کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے ہمیں بھی کلیمہ پڑھا دو حضور نے خواب میں کلیمہ پڑھایا اور جب اپیدار ہوئے تو زبانہ پر کلیمہ تعلق ہے تو کہنے لگے کل تک یہودی تھے اس نبی نے ہم کو آکر کلیمہ پڑھایا ہے حضور نارے تکبیر نارے رسالت آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم مصر پارس نج کے قیلے گراتے جائیں گے خواب ہو جائے حدو جل مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائے سب اللہ آرے رسائر آمد مصطفیٰ مرحبا حضرین اکرام یہ تو بات میلاد کی ہوئی قطبے کے آغاز میں جو آیت جو میں نے دلاوت کی یہ آیت کریمہ کے حوالے سے آپ حضرات سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے یا ایوالذین آمنوا لا تقول رائینا وقول اندرنا واسمه وللکافرین عداد علیم یہ سورة بقرہ پہل پارک آیت مبارکہ جسم اللہ رب لزد این ایمان سے مقاتب ایمان ایمان والو لا تقول رائینا ایمان والو نبی کی شان میں ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جس کے معنی بے عدبی کے آتے ایسا لفظ اللہ رب لزد اپنے محبوب کی شان میں استعمال کرنے پر لوگ لگا رہا جس کے معنی دو آتے ہیں ایک عدب کے معنی بھی آتے ہیں اور ایک بے عدبی کے معنی بھی آتے ہیں صحابہ جب اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار دے تو عدب کے ساتھ یہ کہتے رائنہ ہماری رعایت کیجئے ہماری حفاظت کیجئے ہماری رعایت کیجئے لیکن اور ایک معنی بے عدبی کے بھی آیات کرتے ہیں اور وہ منافقین بے عدبی کا معنی لے کر اللہ کے محبوب کو آقائیں دو جہاں کو کتاب کرتے ہیں پتارتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل پرما دی اے ایمان والو میرے محبوب کی شان میں میرے محبوب کی شان میں ایسا لفر ہی اس کے معنی لا کرو جس کے معنی عدب کے بھی آتے ہو اور بے عدبی کے بھی آتے ہو عدب کے تو معنی اہل ایمان لیں گے اور بے عدبی کے معنی منافقین لے کر بے عدبی کریں گے ایسا لفر ہی اپنی زبان بنا لاؤ اگر اپنی ایمان کی بقا چاہتے ہو اپنی ایمان کا تحفظ چاہتے ہو اور اپنی ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ایسا لفر ہی اپنی زبان پر نہ لاؤ جس کے معنی دو آتے ہیں ایک عدب کے اور ایک بے عدبی کے اللہ رب العزت اہل ایمان کو ان کے ایمان کو بچانا چاہتا ہوئے ان کے ایمان کو بچانا چاہتا ہوئے کہ ایسا لفر ہی اجتماع نہ کرو اللہ تبارک و تعالی بے عدبی کا ستباب کرنا چاہتا ہوئے ہر احانت پڑھانا چاہتا ہوئے حضور کے شان میں بے عدبی کے کلمات کہ استعمال کرنے اور نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی عدبہ الی ایمان کو شکلا رہا ہوئے اگر یہ لفظ اگر تم استعمال کر گئے ہیں الی ایمان تو تمہارا ایمان خارت ہو جائے گا تمہارا ایمان چلے جائے گا تمہارا ایمان سے قارج ہو جائیں گے وللکابرین آدم و نادی کافر ہو جاؤ گے اور کافروں کے لئے اللہ نے بڑا ددناک عذاب تیار کر رکھا لا تقول رہینا اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے عدب ہم کو اپنے محبوب کا اپنے آقا کا کیسے کرنا الفاظ تک اللہ تبارک و تعالی جس میں بے عدبی کے پہلو اور مانا اگر نکلتے ہیں اس پر بھی اللہ رب العزت روک لگا کر کہہ رہا ہے یہ لفظ ہرگز تمہاری سبان پر نہ آئے پھر آگے اللہ رب العزت فرمان اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہا کرو نا انظر نا اے محبوب نظر کرم کیجئے اے محبوب دیکھ لیجئے سن تو لیجئے اگر محبوب کو پکاننا ہو تو پیارے پیارے القابان سے پکارا کرو لا تجعلو ادوار رسول تدعائی بعض کم بعضا اپنے بھائیوں کو فرنس کو دوستوں کو جس طرح پکارا کرتے ہو اس طرح پکارا نہ کرو بلکہ اللہ تعریف فرماتے ہوئے عدب کرنے والوں کی فرماتا ہے ان اللہینا یقودون اسوابہم ہندہ رسول اللہ اولائیک اللہینا امتخن اللہ قلوبہم لتقویہ کہ جو اپنے آوازوں کو پسک کر لیتے اور عدب کے ساتھ نمی کو پکارا کرتے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا ہے یہی تو متقی لوگ ہیں یہی تو ہمارے پسندیدان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ عدب کرنے والوں کی تعریف فرما رخا ذرا دوجہ یا ایوہ الذین آمنوں لا تقول رائعنا اے ایمان والوں ایسا لفظی استعمال نہ کرو جو بے عدبی کے آتے ہیں بلکہ کہا کرو کیا کہا کرو انظرنا نظر کرم یہ آیت کریمہ اہل ایمان کی شان میں اُتری کیا اس کا حکم صرف صحابہ ہیں یہ صحابہ ہی کو مقاتل کیا جا رہا نہیں بلکہ قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے ان سب کے لئے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بے عدبی بلواستہ باستے سے شعوری طور پر بے شعوری طور پر کسی بھی طرح سے دیریکلی انڈیریکلی کس طرح بھی اگر تمہاری سبان پر آ جائے اور تصفر میں بھی اگر بے عدبی آ جائے تو اللہ تمہارے ایمان کو ظارت کر دے گا خیامت تک کا حکم ہے اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اس کے بدلے کیا کہا کرو انظرنا نظر کرم کیجئے آج بھی گمبر خزرہ سے حضور دیکھ رہے ہیں ہمارے استماع کو دیکھ رہے ہیں ہر مومن کو دیکھ رہے ہیں اور ہر مومن کی صلاح وہ سنوی رہے ہیں خود قرآن کہتا ہے کہ نبی کو کہو انظرنا کہ نظر کرم کیجئے ہم کو دیکھ لیجئے مہارا 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 ہے نہیں قرآن وَقُولُوا انظرنا مسمعو کہ میں گو ہم کو دیکھ لیں سن تو لیں اللہ تبارک و تعالی یہاں تو الفاظ کی بات کی سارا قرآن جب ہم پڑھیں گے تو مفسرین نے لکا ہے مَنْ تَعَمَّلَ الْقُرْآنَ وَجَدَهُ تَعْقِحًا بِتَعْزِيمٍ لِقَدْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمان عشق و محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ سننی پڑھتا ہے تو قرآن عدب کے ساتھ پڑھتا تعزیم کے ساتھ پڑھتا حضور کہ یہ موجزہ سمجھ کر پڑھتا اور قرآن کو پاتا ہے پڑھتا سب سارا کا سارا قرآن سارا کی ساری آیتیں سارا کے ساری غروب اور ساری ساری ہر ہر آیت آقا علیہ السلام کے عدب کی تعلیم میں اللہ رب العزت نے اُتارا یہاں تو اللہ نے الفاظ کی بات کی آگے آئے اللہ رب العزت برماتا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترقوا اسواقكم اے ایمان والو اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز پر بلند بھی نہ ہو جائے یا آواز پرند ہونے کو اللہ رب العزت بے عدبی قرار دے رہا ہے ذرا سونچیں الفاظ نہیں ممبروں پر جو چاہے بول لینا آہار ہے یہ منافقت ہے بے عدبی ہے بے ایمانی ہے اللہ کہتا ہے ایمان والوں سے کتاب کرتے ہوئے سورہ حجرات یا ایوہ الذین آمنوا لا ترقوا اسواقكم اے ایمان والو اپنی ایمان کی بقاہ اسی میں ہے کہ نبی کے آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے اگر بلند ہوگی تو کیا ہوگا اندہ و تعمالکم سارے آمان جو کچھ بھی تم ایمان لائے ہو نیکیاں کیے ہو نمازیں پڑے ہو صدقات حسنات کیے ہو سوبر رائے گا کر کے دائیں گے اور تمہیں اس کا احساس اور شعور تک نہ ہوگا اللہ نے آواز بلند کرنے پر بھی روک لگا دی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک صحابی رسول حدد صحابی بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو بلند آواز صحابی رسول جس طرح ہمارے پاس عادتاً فدرتاً کوئی بلند آواز ہوا کرتا ہے جب بات کرے تو بلند آواز سے کرے وہ صحابی رسول بلند آواز جب آیت کریمہ نازل ہوئی راستے میں بیٹھ گئے مسجد نبوی کے آنے جانے والے مسلی صحابہ دیکھ رہے ہیں اس عاشق ازار کی قفیت کو اور پل پل کی قبر حضور کو دے رہے ہیں وہ صحابی رسول اپنے آن پر مٹھی ڈال رہے ہیں خاک ڈال رہے ہیں کہ میری شان میں آیت کریمہ نازل ہو گئی مہی مو حضور کا بے عدب اللہ نے میری آر شان میں آیت کریمہ نازل پر حوضی حضور نے بلا بے جاؤ اور آئیں ثابت بن خیص کہ تم یہ نہیں ہو تم نہیں ہو تمہاری شان میں آیت کریمہ نازل نیبی تم تو وہ ہو انتہیشہ حمیدن تم جیئیں گے تو قابل تاریخ ہو کر جائیں گے مریں گے تو شہید ہو کر مریں گے اور یہاں سے جائیں گے تو جنب نصیدہ کائیں گے سبحانہ جو یہ بشارت صحابی کو دے رہے ہیں سبحانہ عدب کرنے والے صحابی کو یہ عدب دے رہے ہیں حضر سیدنا امام مالک نے یہی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ لوگوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب تفسیر ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ لوگوں آقا علیہ السلام جب بہا حیات پہ اس زمانے میں صحابہ کو حکم گوان کے اپنی آواز نبی کے آواز پر بلند نہ ہونے پائے یہ حکم تا قیامت تک باقی رہے گا تا قیامت تک باقی رہے گا یہ لکھ کر امام مالک کہتے ہیں کہ اے زائروں اے مدینہ آنے والوں یہ کہہ کر مت آؤ کہ میں زیارت قبر نبی کو آ رہا ہوں قبر تو اس کی منائی جاتی ہے جو مرچ کا ہے میرا نبی اور ہم سب کا نبی زندہ ہے نبی کی زیارت کے لئے آیا ہوں کہا کرو نانے تکبیر نانے رسالت رسول اللہ اے حدیث کے پڑھانے والے میں نے تو تیرا عدم دیکھا ہوں جب بھی تو ہے خدیر میں پہاتا ہے اور قالہ رسول پر پہستا ہے تو قالہ رسول نہیں بلکہ قالہ حادر رسول تجھ کر کہاں پڑھا رہا کرتے تھے کہ یہ مزار والے نبی نے کہا ہوں کہ قالہ رسول نہیں قالہ حادر رسول یہ رسول کی بات کہتا ہوں اشارہ کر کے بتا دے کہ یہ نبی جو زندہ ہے ان کی بات ان کے حادیث کو سنا رہا ہو وَمِ الْمَمِنِينَ پوچھتا ہے کہ ہم جب دعا کریں گے مسجدِ نبولی آ کر تو ہم رکھ کدھر کریں یہ مسئلہ امامِ مالک سے بادشاہِ قَقْ امیرُ الْمَمِنِينَ جھا فر پوچھ رہا ہے تو آپ نے جواب دیا اے بادشاہ سن لے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی حشر کا میدان جب قائم ہو جائے گا سارے اہلِ محشر حشر میں جماع ہو جائیں گے اللہ بھی جلوہ پروز ہوگا اپنی شان کے ساتھ تو تم رکھ کدھر کروگے اور سب کے اہلِ محشر کے رکھ کدھر ہوں گے خدا کی طرف ہوں گے یا نبی کی طرف ہوں گے سبوں نے کہا کہ نبی کی طرف ہوں گے تو رخ بھی نبی کی طرف کر کے دعا کر حال اللہ صفحات جب اللہ کے سامنے سب کے چہرے اس شفیعِ عاظم کی طرف رخ ہو گے اور سب نفسی نفسی سب کی زبان پر ہوتا حضورت کہیں گے آآؑ انا لہا انا لہا محی تو ہوں سب کیا شفیع محی تو ہوں بابِ شفاعت تو محی کھلانے والا ہوں لا بقرا یہ بقر کی بات نہیں ہے اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے اللہ نے یہ مجھے شان دی ہے تو الغرز بعد عدبِ رسول کی چل رہی ہے دیکھو یہ صحابہ جن کی جن کی زندگیوں کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ قرار دیا ان سے پڑھ کر کون اللہ اور اس کے رسول کی چاہے وارے تھے ان کی زندگیوں کا ان کی صیحتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جو سوائے عدبِ رسول کے سوا ان کی زندگیوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کی داستانیں جب ہم پڑھتے ہیں جو سوائے عدبِ رسول کے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کیسے عدب کرنے بارے بخاری شریف کی روایت ہے اور ہم ابن عصودِ سقفی پر ماتے ہیں بڑی مشروع روایت ہے ہر ہر مجموع میں علماء سے سنتے آ رہے ہیں سنتے رہیں گے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں گے کیوں یہ آج یہ موضوع بنایا گیا کیونکہ بارکس اور اس کے اطلاع میں کچھ ایسی ہوایاں چل رہی ہے بے عدبی کی گتاقی کی اور شیطان چاہتا یہ ہے اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو ساکھ کر دے ہمارے ایمان پر ہاتھ دا دے ہم کو بھی بے عدب بنا دے اور ہمارے ایمان کو ہمارے ایمان کو زائے کر دے ہمارے ایمان کو خارق کر دے ایسی ہوایاں چل رہی ہیں جیسا کہ اللہ میں اقوان نے کہا تھا فکرِ عرب کو دے کے پھرنگی تقیلات فکر بارکس و سلالہ کو دے کے پھرنگی یہو کی تقیلات ان سے روحِ محمدی دنشتے نکال دو عدب کا تعلق ایمان سے ہے یہ ایمان تب ہے محبتِ رسول کا تعلق ایمان سے ہے عشقِ رسول کا تعلق ایمان سے ہے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایمان سے ہے حضور کی ساتھ سے ہے حضور کی محبت سے ہے اور ملاد میں یہی چیز آپ کو بتنائی جا رہی ہے کہ ہم عدب کرنے والے بن جائے عدب کرنے والے بن جائے جس طرح اللہ رکل عزت نے عدب کا حکم دیا ہے اور صحابہ نے کر کے بتایا ہے کہ عدب ہوتیسہ ہو قروا بن مسعود سقفی ابھی اسیم ایمان نہیں لے کر آئے جاسوسی کی گھر سے آئے ہے مسلمانوں کی اور ان کے آقا کی جاسوسی کرنے کے لیے اور جاسوسی کرنے کے بعد جب مکہ واپس ہوئے اپنے سرطاروں کے پاس تو آ کر کہنے لگے اے مکہ والوں اے مکہ والوں سنو میں نے عصاب محمد کا جائزہ لے کر آیا ہوں اپنے ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں سنو اور بھی بادشاہوں کے درباروں میں میں نے گیا قیسر و قصرہ کے بادشاہ جو ایران کے ہے میں ان کے درباروں میں بھی گیا لیکن میں نے جس طرح صحابہ جس طرح صحابہ حضور کے زمانے میں ایمان لانے والے یہ سچے مسلمان میں نے ان کو عدب کرتے جس طرح دیکھا وہ آقا کا کسی اور بادشاہ کی تازیم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں وہ وہ وضو بھی کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گھنے نہیں پاتا وہ ناک بھی چھنکتے ہیں تو ناک کا پانی موہی میں نہیں جاتا صحابہ مارے تازیم کے چہروں پر پل رہے ہیں یہ صحابہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام خلی کر رہے ہیں تو خلی کا پانی بھی محری میں نہیں جاتا بتاؤ حضور حجامت کر رہے ہیں تو صحابہ حلقہ بار بھوم رہے ہیں نوبت لڑائی کی آ جائے ایک کے بال تبرکن ہمیں جائے اور یہ ہمارے لئے آخرت کا سرمایا جائے لڑائی کی نوبت آ جائے حصول کے لئے یہ قیبیت اور یہ جذبات میں نے اصحاب محمد کے نوٹ کر کے آیا یہ تازیم صحابہ نے کی بقار شریف کی روایت اور ایک روایت آپ حضورات کے سامنے رکھوں صالح نے سانی رضی اللہ حضورات روایت کرتے کہ آقا رضی اللہ و سلام کسی کام کے غر سے سلاح کرانے کی غر سے کئی تشریف لے گئے جماعت کا وقت ہو چکا جماعت کا وقت ہو چکا موزد سیدنا برال رضی اللہ و تعالی نے اجازت مانگی ابو بکر سے کہ میں ازاد ہوں گا اور اقامت ہوں گا اور آپ نماز پڑھائیں گے حضرت ابو بکر نے ہاں کرنی ہاں کرنی اور اقامت ہو گئی حضرت ابو بکر مسلح پر کھڑے جماعت شروف ہو گئی جماعت مجیسات آغاز ہو چکا سارے صحابہ نماز میں اور حضرت ابو بکر جیسے صحابی رسول نماز پڑھا رہے ہیں کیا صحابہ کی تقوی خوشی اور خضو کا کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں حضرت آقا علیہ السلام سید الانبیاء و رسول تشریف لائے مسجد میں دیکھا حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پچھے نماز پڑھ رہے ہیں جب جیسا ہی حضرت کے آنے کے آہٹ پچھلے کے مسلیوں کو ہوئی تو تھالی بجانے لگے سامنے والوں کو اشارہ کرنے لگے اس طرح اور سامنے والے تھالی بجاتے رہے بجاتے رہے شور پاپا ہو گیا اور حضرت کے لیے حالت نماز میں جگہ دیتے گئے اور حضرت آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ ابو بکر تک پہنچ گئے مسلح امام تک اور کہا اے ابو بکر اپنے نماز کو جاری رکھو نماز پڑھاؤ نماز کو جاری رکھو پچھے نہ آنا اب ابو بکر نے جب ایک علیمات کو سنا شکر مجان آیا ہاتھ اٹھا دیا حالت نماز میں اور کہنے لگے اللہ کی تعریف اور شکر مجانے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائے لیکن آدب لیکن آدب حالت نماز میں پیچھے آگئے حضور کے بولنے کے باوجود پھر حضور آگے پڑھے اور نماز پڑھائی صبح کو اور جب نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا اے ابو بکر میرے کہنے کے باوجود تم مسلح امامت کیوں چھوڑ آئے مسلح امامت کیوں چھوڑ آئے تو کہنے لگے ابن قاہ پا کے بیٹے کی یہ مجال ابو بکر کی یہ مجال کہ حضور کی امامت کرے حضور پیچھے رہے اور ابو بکر آگے رہے عدب نے اجازت مجھے نہ دی بتاؤ کیا صحابہ کی طرح عدب حالت نماز میں کیسے نماز میں آقا کا قیال کیا ہوگا کیسے تصور کیا ہوگا اگر کوئی پادشاہ میں آ جائے تو امام حرم کا کیوں نہ ہو کیا پچھے آتا ہے کسی کے لیے نہیں آتا لیکن ابو بکر بتا رہے ہے یہ جس کی نماز